نمازکار دوستو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے بہت سارے لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ماں کا دودھ بڑھانے کے لیے کیا اپائی کرنا چاہیے دوستو دیکھیں ویسے تو ماں کا دودھ بچوں کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ ماں کے دودھ سے بچے کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں جیسے کی آپ کے بچے کا جو روگ پڑھتی ہو تک چھمتہ مجبوط ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے بچے میں روگوں سے لڑنے کی چھمتہ بڑھتی ہے آپ کے بچے کا سارے ایک بکاس تیجی سے ہوتا ہے دوستو ماں کا دودھ پینے سے بچے کا سارے ایک بکاس تو ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا مانسک بکاس بھی بہت ہی تیجی سے ہوتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی ہڈیاں میں بہت مجبوط ہوتی ہیں بھانگے دوستو بچے کی بکاس کے لیے جو بھی جروری پوسک تدو اور منرلز ہوتے ہیں وہ ماں کے دودھ سے بچے کو مل جاتے ہیں تو ماں کا دودھ تو بچوں کیلئے سروت تم ہے لیکن دوستو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مہیلہ ایسی ہوتی ہیں جنہیں کی ڈیلیوری کے بعد دودھ بہت کم آتا ہے اور خاص طور سے جن کی ڈیلیوری پہلی بار ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں گھلو طریقے اپناتے ہیں جس سے کی مہیلہ کے اس طرح میں دودھ آ جائیں اور ان کا بچہ جو اچھے سے دودھ پی پائے دوستو ایک بریسٹ پمپ آتا ہے یا ایک مسین ہوتا ہے جسے کی ہاتھ اور بیلی دونوں سے استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بریسٹ روترز پر دباہ بنتا ہے جس کے قارن بریسٹ میں دودھ کی ماترہ بڑھنے لگ جاتی ہے دوستو آپ چاہیں تو بریسٹ فیڈنگ کے لیے دودھ کو بڑھانے کے لیے آپ پمپ کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پر مل جائے گا یا پھر آن لائن بھی مل جائے گا میں آپ کو لنک ڈسکرپسن باکس میں دے دوں یا آپ وہاں جا کے کھڑی سکتے ہیں بھائی کے دوستو آپ کو جو اپنے بریسٹ کے ساف سپائی کا دکھانا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بریسٹ کے آگے نپل میں موجود سفید کیل اچھے سے نکل نہیں پاتے جس کے قارن بیبی کے لیے دودھ نہیں آ پاتا اس کے لیے جروری ہے کہ ڈیلیوری کے بعد نس سے یا آپ کے گھر میں موجود کسی میلہ سے گنونے پانی سے اچھے سے اپنے نپل کی صفائی کروانا چاہیے جس سے کہ وہ کھیل اچھے سے نکل جائیں اور بچوں کے لیے دودھ بن سکے دوستو اس کے علاوہ جو نیکسٹ آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ڈیلیوری کے ترنت بعد آپ صبح سام ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ پیسی بھی مصری اور ایک چمچ پیسا ہوا سفید جیرہ ڈالیے اور اس کو پی جائیے اسے ترنت ہی آپ کے بریشٹ میں دودھ آنے لگ جائے گا اور دودھ کے ماترہ بھی بڑھے گی ایسا آپ کو ڈیلیوری کے بعد صحیح شروع کر دینا چاہیے تاکہ صحیح آپ کو کسی طرح کی پریزانی نہ ہو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے ارنڈی کا تیل ارنڈی کا تیل بھی اس طرح میں دودھ کی بردی کو تیجی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس کے لئے آپ اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا ارنڈی کا تیل لے کر بریشٹ کو اچھے سے مساج کریں اسے دودھ کی گرنٹیوں کو کھلنے میں مدد ملتی ہے جسے بریشٹ میں دودھ کی بردی ہوتی ہے لیکن دوستو جب آپ مساج کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے بریشٹ کو بہت اچھے سے صاف کریں اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے دلیا دوستو دودھ کا دلیا کھانے سے نہ دودھ کی بڑھانے میں مدد ملتی ہے بلکہ اس سے بیبی کے لئے اس طن میں دودھ کی ماترہ کو بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے اگر کسی بھی مہیلہ کو اگر اسٹارٹنگ میں دودھ اچھے سے نہیں اترتا تو اس کے لئے مہیلہ کو دن میں دو بار پیٹ بھڑ کر دودھ والا دلیا کھانا چاہیے اور اگر آپ دودھ والا دلیا نہیں کھانا چاہتے تو آپ نمکین دلیا بھی بنا کے کھا سکتے ہیں وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو دلیا کا سیون کرنا چاہیے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ایک کنگی کا استعمال دوستو ایک صاف کنگی لے کر یعنی آپ اچھے سے اپنے بریسٹ کو اس کی تلیوں سے پریس کرتے ہیں تو اس سے بریسٹ کی ماس پیسیوں اور دودھ کی گرنٹھیوں کو کھلنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ ایسا ہلکے ہاتھوں سے دن میں کئی بار کریں گے تو دودھ بڑھانے مدد ملے گی یا کافی آسان طریقہ ہونے کے ساتھ اثر دار بھی ہوتا ہے دوستو اس کے بعد جو آپ نیکسٹ کام کر سکتے ہیں وہ یہ اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی دودھ آتا ہے تب بھی آپ اپنے بچے کو تھوڑی تھوڑی دیر پر جو اپنے بچے کو استن پان کرائیے کیونکہ جیسے جیسے بیبی آپ کا دودھ پیتا ہے ویسے ویسے بریسٹ میں دودھ کی گرنٹھیوں کو کھلنے میں مدد ملتی ہے جس سے اس تھن میں دودھ کی ماترہ کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے دوستو ساتھ ہی آپ کو یہ بھی دیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو دونوں اس تھنوں سے بیبی کو دودھ پلانا چاہیے دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ اپائے ہوئے ملٹھی جن مہیلہ کو بریسٹ میں دودھ نہیں اترتا انہیں جیرہ اور ملٹھی کو برابر ماترہ میں پیس کر چورن تیار کر لینا چاہیے اور دوستو صبح سام ایک چمچ اس کا سیون دودھ کی ساتھ کرنا چاہیے ایسا دو سے تین دن کر لیں گے تو آپ کے بریسٹ میں دودھ آنے لگ جائے گا اور یدی آپ کو دودھ کم آتا ہے تو آپ کے دودھ کی ماترہ بھی بڑھ جائے گی تو اس کے بعد جو ہم نیکسٹ کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ ڈاکٹر سے بات کیجئے مالی جی کہ آپ بہت ساری کوسس کرتے ہیں بہت سار گھہلو طریقے اپنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے بریسٹ میں دودھ نہیں آتا تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا چاہیے کیونکہ آج کل بہت ساری ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جسے پینے کے بعد یا پھر جسے کھانے کے بعد آپ کے بریسٹ میں دودھ آنے لگ جاتا ہے دوکٹر سے ملکے ایسی دوائیوں کو لیجی اور ان کا سیون کیجئے تاکہ آپ کے بریسٹ میں دودھ آ سکے اس کے علاوہ آپ بریسٹ میں ملک بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں جیسے کہ میتھی دانا کو پیس کر ان کا پارڈر بنا کر رکھ لیجیے اور دوستو جو آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ اسے اپنے کھانے میں ڈال دیجئے اس کے علاوہ جو ہے آپ بھناوہ جیرہ کو پیس لیجیے اور اس کے پارڈر کو آپ اپنی سبجیوں میں اور سلات بگڑی میں ڈال کر کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ مدرسٹی پینے سے بھی دودھ کی ماترہ بڑھانے میں مدد ملتی ہے تو آپ مدرسٹی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ پپیتہ کھا سکتے ہیں اسے بھی آپ کے بریسٹ ملک کو بڑھانے مدد ملتی ہے اس کے علاوہ آپ دودھ لیجئے اور دودھ سے بنے آہر کا سیون کیجئے اسے بھی آپ کے بریسٹ میں دودھ بننے میں مدد ملتا ہے اس کے علاوہ آپ تلسی کا رس اور تلسی کے سوپ میں سید ملا کر پیجئے اسے بھی آپ کو فائدہ ملے گا اس کے علاوہ آپ کو ڈرائی فروٹ کا سیون کرنا چاہیے اسے بھی آپ کے بریسٹ میں دودھ کی ماترہ بڑھتی ہے دوستو آپ چاہیں تو آپ جائی کا دلیا بھی کھا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اوٹس کھا سکتے ہیں ملک اوٹس وغیرہ کھا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دن میں آپ کو تھوڑ تھوڑے سمیے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا چاہیے جس سے کہ آپ کو بھرپور ماترہ میں پوسک تک تو ملے میرنلز ملے تاکہ آپ کے سریر میں جو اینرڈی بنی رہے اور اگر آپ اچھے سکھائیں گے تو آپ کا بریسٹ ملک بھی بڑھے گا دوستو اس کے علاوہ آپ کریلے کا سیون کیجئے اس سے بھی دودھ بڑھتا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو آپ لحسون کا سیون بھی کیجئے ویسے تو سبجی میں لحسون ڈلتا ہی ہے اگر نہیں ڈلتا ہے تو آپ چاہیں تو آپ لحسون کا سیون کر کے اپنے بریسٹ ملک کو بڑھا سکتے ہیں اگر ڈیلیوری کے بعد آپ کے اس تنوں میں دودھ نہیں آ رہا ہے یا پھر آپ کو بہت کم دودھ آ رہا ہے تو میں نے جو بھی طریقے بتائے ہیں آپ اسے اپنا سکتے ہیں اور نشی طور پر آپ کو لاب ملے گا باقی دوستو دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی دودھ آتا ہے آپ انہیں بچے کو ٹائم ٹو ٹائم دودھ پلائیے چاہے دودھ آئے نہ آئے کئی پار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ کے اس تنوں میں موہ لگاتا ہے تو دودھ کی گرنثیاں اپنی آپ کھل جاتی ہیں تو دوستو آپ جو اپنے بیبی کو جو ہے دودھ پلانے کوسس کرتے رہیے باقی جو بھی طریقہ آپ بتایا ہے اسے اپنایے تو نشی طور پر جو آپ کا دودھ آ جائے گا اور آپ کا بیبی آپ کا دودھ بہت اچھی سے پی پائے گا اور دودھ کی جو بھی فائدے ہیں وہ اٹھا پائے گا اور آئی تینک کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا آیا ہو تو لائک جرور کیجئے گا میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی تینکیو